موسیقی 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 اور دوسری بات اس وقت جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ پتہ نہیں کیوں کس قسم کی مسیحائی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے پر تلے ہوئے آدمی کرونا سے بچے تو بچے لیکن دیگر بیماریوں سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ ماف کرے مارا ہی جائے گا اس ملک کے اندر دو چیزوں کا مقابلہ ہے ڈیتھ ورسز ڈیتھ ایک ڈیتھ وہ ہے جو کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہے اور دوسری ڈیتھ ہے جو کرونا کے خوف کی وجہ سے سر آپ نے مجھے ایک خبر شیئر کرنے کا موقع بہم پہنچا دیا میں آپ سے توقف کی صدا کرتے ہوئے صدیق الفارو صاحب کی جانب جانے کی جائے چاہوں گا صدیق الفارو صاحب ایک خبر بتا رہی ہے کراچی کے زیادین لیاقت نیشنل اور ساؤت سٹی سمیت متعدد نیجی اسپتالوں کا کہنا ہے کہ پرائیوٹ اسپتال کنسورشیم کا ابھی تک کرونا وائرس کے مریض داخل کرنے کے لیے سندھ حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا واضح رہے کہ سندھ حکومت سرکاری اسپتالوں میں جگہ نہ ہونے کے باعث پرائیوٹ اسپتالوں میں غریب مریض داخل کرانا چاہتی ہے تام اس سلسلے میں ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکا سر اگر آپ اس خبر پر تفسرہ فرمائیں کچھ رہنمائی ہماری بھی ہو جائے بات یہ ہے کہ کرونا کا معاملہ اگر پہلے احتیاط کر لی جاتی تو یہ ہم یہاں تک نہ پہنچتے اب حال وہی ہے وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب اٹھلا یعنی خرابی بھی پیدا کی اور ثواب بھی کمانا کہ ہم ہی نے یہ کچھ کیا ہے بھئی یہ ساری صورتحال گمبیر سے گمبیر تر اور اوپر سے آکے جو فیصلہ آخر میں ہوا کہ عید تک اور وغیرہ وغیرہ ڈاکٹرز جو متعلقہ لوگ ہیں یعنی کمال کی بات ہے کہ انسان کا آپریشن کرنے کے لیے کسی ماہر سرجن کی بجائے کسی ماہر قسائی کے حوالے کر دیں کہ جی تم ہی کر دو تو وہ کیا کرے گا وہ اس نے تو حصے بخرے ٹکڑے کرنے ہیں نا تو اس کا یہ نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں نقوی صاحب نے خود فرما دیا کہ چائنہ نے کیا کیا ایک شہر لاکڈا انہوں نے کر دیا بھئی پاکستان کی سرزمین میں پہ تو کرونا تھا ہی نہیں میری جان سیر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس خبر پر انہوں نے لاکڈاون کیا آپ نے بارڈر کھول دیا آپ نے ائرپورٹس کھول دیا اب نہیں اب میں اس پہ آ رہا ہوں اب میں اس پہ آ رہا ہوں کہ اب یہ صورتحال ہے کہ پرائیویٹ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ لاکھ لاکھ ڈیرڈڈ لاکھ روپیہ اور اس طرح سے ایک ایک دن کے وہ چارجز چارجز لے رہے ہیں پرائیویٹ ہسپتال تو میرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس حوالے سے سندھ حکومت کو قانون سازی کرنی پڑے گی اور اس میں شمیم نکوی صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تعامل کریں تاکہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی فیس کم کی جائے اور وہ پھر کرونا کے پیشنٹس کو ایڈیرڈ کریں اور اس دوران میں اس قانون سازی کے دوران جو لوگ دنے کی مشین میں پس جائیں وہ اللہ میاں کیا اپنی ایف آئی آر داخل کر دیں اور اس کے بعد یہ کیس بھی انشاءاللہ داخل دفتر ہو جائے آپ نے بھی مجھے ٹرک کی نئی والی بکتی کی پیچھلے گی آپ کی یہ بات آپ کی یہ بات درست ہے لیکن یہ قانون سازی کل پر سو اتر سو دو تین دن میں کر لیں بھائی اتنا میری دیکھئے دیکھئے صدیقی صاحب یہ دس دن ہو گئے ہیں کہ عید کے نام پہ لوگوں کو کھول دیا گیا ہے لوگ بھی پرواہ نہیں کر رہے تو ابھی آپ نے جو گاڑیوں کی جو ہے بسوں کی تصویر کشی کیا ہے وہ بسیں کیا ہیں وہ تو تانگا ریڑا ہیں اگر اس طرح یہ ہے جس طرح آپ نے تصویر کشی کیا ہے اور اس پہ سارے لوگوں کو بٹھائیں گے تو یہ سارے مل جل کے موت کا سودہ اور موت کی سوداغری کر رہے ہیں یہ نہیں کرنی شاہی ہے اقل سے کام لیں درست ہے عویس قادر شاہ صاحب جناب امن آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں آپ کی حوالے سے بھی کہا ایک جملہ نواز شریف صاحب کا میں جواب دے دوں نہیں سر وہ جواب دے دوں کہ نواز شریف صاحب اگر اس سارے تین مہینے میں آپ کی خدمت میں ایک زبردست سوال پیش کروں توڑا سا توقف کی استدھا ہے عویس قادر شاہ صاحب مسکر آ رہے ہیں عویس صاحب جناب سر وزیر ٹرانسپورٹ بدلتے رہے پہلے یہاں ایم کیو ایم کے کچھ لوگ موجود تھے اس کے بعد پھر آپ لوگ آئے پھر کچھ اور لوگ آئیں گے لیکن اللہ کا بڑا شکر اللہ نظریب سے بچا ہے ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم کو ایک آدمی گدہ چلاتے چلاتے اچانک گاڑی چلانے لگتا ہے کوئی ایسی مانٹرنگ نہیں ہے جو اس کو پتا چلا سکے وہاں یہ ڈرائیورز و کنڈیکٹرز ماسک اور دستانے پہنیں گے اس لطیفے پر اگر آپ کوئی تبصرہ فرمانا چاہیں تو آپ کو پوری آزادی اور کھلی چھوٹ ہے صدیقی صاحب جیسا میں نے پہلے کہا کہ ماشاءاللہ آپ بولتے بڑا اچھا ہیں اور میں بہت سی چیزوں کا اس وقت جواب دینا چاہوں گا لیکن ظاہر سی بات ہے پروگرام کسی اور حوالے سے اور جو ٹو دو پوائنٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ایس او پیس ہم لوگ بنا رہے تھے یہ ایک مہینہ پہلے کی بات ہے کیونکہ جب ہمیں این سی سی میں یہ کہا گیا اب فردوس شمیم نکری صاحب کی بات کی طرف بھی آنگا تو ہم نے ایس او پیس تیار کر لی تو یہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی سارے ٹرانسپورٹر حضرات سے جس پہ سب لوگ کراچی کے اتحاد کے ہوں یا انٹر سیٹی کے ہوں سب لوگوں نے اس پیس پیگری کیا تھا کہ ہم لوگ ماسک بھی پہنائیں گے اور ماسک کے علاوہ کسی بھی پیسنجر کو گاڑی میں نہیں بٹھائیں گے سینٹائزیشن کی کوشش بھی کریں گے اور جتنا ہو سکے گا سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال کیا جائے گا دیکھیں اگر آپ ایس او پیس بھی عمل درامت کی بات کرتے ہیں ابھی اس وقت سندھ میں ٹرانسپورٹ سٹارٹ نہیں ہوئی جو ایک تقریر ہوئی جس میں خواہش کا اظہار کیا گیا اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو تین صوبوں میں کھولا گیا جس میں نہ سندھ کو بتایا گیا نہ پوچھا گیا ہم تو اس میٹنگ کے آسرے پہ بیٹھے رہے کہ ابھی ہمیں کال آ رہی ہے ابھی ہمیں بلایا جائے گا کوئی فیصلہ ہوگا ہمیں بھی اس میں شریک کیا جائے گا لیکن ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ اس میں شریک کیا جائے دیکھیں ان تینوں صوبوں میں کیا ہو رہا ہے ان میں کیا کیا الزامات لگ رہے ہیں ان میں کیا کیا جھگڑے شروع ہو گئیں کیا وہاں پہ ایسو پیس فالو ہو رہی ہیں کیا وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس وقت قابل ذکر کر سکے کہ کسی صوبے میں بسز جو روکی گئیں وہاں پہ دیکھا گیا کہ سیٹ بائی سیٹ نہیں دو سیٹ چھوڑ کے ایک بندہ بٹھایا گیا تھا ٹرانسپورٹر اتحاد ان وزیروں کے خلاف بول رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں وزیر صاحبان کا کوئی بیان نہیں آ رہا دیکھیں بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی اکل مندی سے اگر آپ ایک فورن سیکٹر کھول دیں گے تو وہ کرونا بم کے مترادف ہوگا اور وہی ہو رہا ہے ہم لوگ جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ فردوس شمی نکوی صاحب اگر ہم پہ الزام لگا رہے ہیں دیکھیں باتیں بہت آگے تک جائیں گی اگر ہمارا طریقہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بزرگوار ہمارے پاس جو بھی کام تھا جو ہمارے پاس صلاحیت تھی ہم نے کرونا سے فائٹ کرنے میں لگا دی اور الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے اکار دیا